امام حسین پاک کا دیوانہ گھرے ہو کر دوائے دیتا ہے پڑتا ہوں محبتوں کے ساتھ سنیے اللہ نے قرآن کو صاحبِ قرآن سے سجا کر اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے لیے لیکن محبوب توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیرے آپ کے پاس سینہ ہے سینہ میں دل ہے اور اس دل میں نبی کی محبت کا پرندہ ہے تو اڑائیے مدینہ شریف پہنچائیے سنیے اللہ کا اعلان نے حبوبہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے لیے لیکن محبوب توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری جبرین ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا پورا ہوگا میرا سواری ہوگی تیری نبی ہوں گے میرے ہاں کلمیں ہوگے تیرے نبی ہوں گے میرے ہاں کلمیں ہوگے تیرے صحیفیں ہوں گے میرے کسیدیں ہوں گے تیرے ازان ہوگی میری اور کلمہ ہوگا تیرا ہاں خطبہ ہوگا میرا اور چرجہ ہوگا تیرا ہاں خطبہ ہوگا میرا اور چرجہ ہوگا تیرا لا اکسیمو بیہادن بلد یہ مکہ ہوگا میرا قسم ہوگی تیری یہ مکہ ہوگا میرا قسم ہوگی تیری مدینہ ہوگا میرا قسم ہوگی تیری یہ سنفے ہوگی تیری قسم ہوگی میری تسینہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری یہ چاند ہوگا میرا اللہ علی نبی کا عصیت جمعے گا اللہ حات کو جھنٹا بنائے گا تو اسے بول دو یا رسول اللہ یہ چاند ہوگا میرا چمک ہوگی تیری یہ سورج ہوگا میرا دمک ہوگی تیری ستارے ہوگے میرے چمک ہوگی تیری ستید ہوگا میرا صداقت ہوگی تیری فاروق ہوگا میرا عدالت ہوگی تیری عثمان ہوگا میرا و محمان ہوگا میرا علی ہوگا میرا علی ہوگا میرا علی ہوگا میرا علی کرنو پر انشاءاللہ استعمال کرے گا علی ہوگا میرا علی ہوگا میرا علی ہوگا میرا ورشیر ہوگا میرا حسین ہوگا میرا مواسا ہوگا میرا اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی مرحبا مرحبا ماشاءاللہ تیار ہوگئے آپ لوگ بیدار ہوگئے ہیں اللہ مان ڈاکٹر زاکی نوسن قیابی صاحب کو سنیے گا آپ لوگ محبت کے ساتھ میں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں ہندوستان کا بہت ہی قیمتی لہجہ ہندوستان کا ایک پاوزر لہجہ جس لہجے نے اس وقت پورے ہندوستان میں اپنی ایک الگ شناخت قائم دی ہے میں اسی لہجے کو آپ بھی پاکیزہ سناتوں کے گمیز پر سجانا چاہتا ہوں اگر پورا مجمع سننا چاہتا ہے تو میری آواز میں آواز منا کر میرے نعرے کچھوات اس حداز میں دے لگے